نمشکار دوستوں جو ریمیڈی میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اس کے اندر انٹی انفلمیٹری گن پائے جاتے ہیں اور یہ پین کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے یعنی کہ یہ سوجن کو بھی کم کرتا ہے اور یہ درد کو بھی کم کرتا ہے اور یہ بلکل نیچرل ہے بلکل آئیر ویدک ہے اس کا استعمال آپ لوگ ضرور کیجئے گا جن کو ہڈیوں میں دکت ہے جن کو ہڈیوں میں درد ہے یا جوائنٹ پین ہے یا کٹھیا ہے اس طرح کی جو سمسائیں ہیں یہ بہت ہی یہ بیماریاں لمبی ہوتی ہیں لمبے سمیت تک پریشان کرتی ہیں جلدی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں آپ جو بھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اس کو کسی بھی ٹریٹمنٹ کے ساتھ میں کیا جا سکتا ہے اسے کر کے دیکھئے گا کچھ بھی نہیں کرنا میں آپ کو ایک دن سمپل طریقہ بتا رہا ہوں آپ لوگ کیا کیجئے گا کہ پپیتے کا جو پتہ ہوتا ہے اس کو لے کر کے اس کا پیشٹ بنا لیجئے گا پپیتے کے پتوں کا پیشٹ بنا کر کے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں کہ لگ بھگ آپ پانچ سے چھے چمچ سرسوں کا تیل لیں سرسوں کے تیل کو تھوڑا گرم کریں جب تیل گرم ہو جائے تو اس میں پپیتے کے پتوں کا جو پیشٹ ہے اسے مکس کر دیں اور جب وہ ہلکا گرم رہے تب ہی اپنے گھٹنوں پر لگا لیں رات میں لگا لیں کپڑے سے باننے صبح دھولیں ہر دن پریوک کریں یہ آپ کے درد کو کھینچ لے گا سوزن کو کم کرے گا آپ خود دیکھئے گا اس کا سر